موسیقی خداون یسو المسیح کے نام میں آپ تمام سننے والوں پر سلامتی ہو خداون کا خادم فاسٹر سالم آپ کی خدمت میں حاضر ہے میں خداون کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے یہ موقع بکشا کہ میں آج ایک مرتبہ پھر خداون کی آواز کو اس کے پیغام کو زندگی بھرے پیغام کو اب تک پہنچا سکوں اور شکر گزاروں نیشنل ٹی وی چینل کا جنہوں نے مجھے یہ موقع بکشا کہ میں خداون کے پیغام کو دنیا میں رہنے والے لوگوں تک پہنچا سکوں اس لیے کہ خداون کی آواز جو ہے وہ ہماری ضرورت ہے اس کی آواز کے بغیر ہماری آواز کچھ بھی نہیں ہے اس کی آواز کے بغیر اس کے پیغام کے بغیر اس کے کلام کے بغیر ہم مردان ہیں لیکن اس کی آواز ہمیں زندہ کرتی ہے جس طرح سے خداون ییسو مسیح کی ایک آواز پہنچی اس شخص تک جس کو مرے ہوئے چار دن ہو گئے ہیں اس کی بہنوں نے ایک بات کہی اگر تو یہ ہوتا تو ہمارا بھائی نہ مرتا لیکن خداون ییسو مسیح نے ایک امیت کی بات کہی جو ان بہنوں سے کہی وہی بات وہ آپ سے کرتا ہے کلام کے وسیلہ اگر تو ایمان لائے گی تو خدا کے جلال کو دیکھے گی اس کی آواز نے لازر کو زندہ کیا خداون کے جلال کی یہی خوبی ہے اس کے جلال میں ایک آواز ہے اور وہ آواز مردہ کو زندہ کر دیتی ہے اس کی آواز بیمار کو شفا دیتی ہے موجزہ دیتی ہے یاد رکھیں خداون کے کلام سے ایمان آتا ہے اور ایمان سے موجزہ آتا ہے موجزہ کسی ادارے کا حصہ نہیں ہے موجزہ کسی انسان کی خوبی نہیں ہے موجزہ کسی عبادت کا حصہ نہیں ہے موجزہ خدا کی فطرت کے اندر موجود ہے اور خدا آ جائے گا آپ کو موجزہ بھی مل جائے گا لیکن ہمیں پہلے اپنی زندگی کو بدلنا ہے توبہ کرنی ہے اپنے گناہوں سے اور خداون کی آواز ہماری حالتوں کو بدل دیتی ہے آج بائبل مقدس میں سے مکاشفہ کی کتاب میں سے سمرنا کی کلیشیا کے تعلق سے چند باتیں ہم سیکھیں گے خداون کے کلام میں پہلے باب کی انیس آیت کو میں پڑھوں گا مکاشفہ پہلا باب اس کی انیس آیت میں یوں لکھا ہے پاس جو باتیں تو نے دیکھی اور جو ہیں اور جو ان کے بعد ہونے والی ہیں ان سب کو لکھ لے آمین اس آیت کے اندر تین حیثوں کو بیان کیا گیا ہے جو دیکھی یعنی مکاشفہ پہلا باب جو ہیں یعنی مکاشفہ دوسرا اور تیسرا باب اور جن کے بعد ہونے والی ہیں تیسے باب چلے کہ باب کی آخر تک جو کچھ ہونے والا ہے اس ایک آیت میں پورا مکاشفہ بیان کیا گیا ہے لوگ مکاشفہ کی کتاب پڑھنے سے ڈرتے ہیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہ بڑا گرم ہوتا ہے یا موہ پہ دانے نکل آتے ہیں مجھے ایک مرتبہ ایک نوجوان بہین نے کہا کہ مجھے کسی نے بتایا یہ پڑھنے سے آپ کے چہرے پہ دانے نکلتے ہیں ایسی بات نہیں ہے یہ غلط فہمی ہے غلط تعلیم ہے مکاشفہ جو ہے اس کو پڑھنے سے کوئی ہمیں برے برے خواب نہیں آتے مکاشفہ انسان کے لیے کلیسیا کے لیے ایک زندہ امید کی کتاب ہے جو پیدائش نے شروع کیا مکاشفہ نے اس کو مکمل کیا اور یہاں پر ہمیں ایک زندہ امید کا پیغام ملتا ہے چوتھا اور پانچ ماں باب جو ہے یہ اسمانی منظر ہے لیکن کلیسیا اسمان پر اٹھا لی گئی چھتا باب جو ہے وہاں پر مورنگ کھولی گئی اور ایک مسیبت کا دور جو ہے وہ شروع ہوتا ہے لیکن خدا مند ہمیں مسیبت کے دور سے پہلے ہی وہ ہمیں بچا لے گا کلیسیا اٹھا لی جائے گی تھا کہ کلیسیا کو وہ ایک بڑی مسیبت سے بچا سکے ہمیں کلیسیا بننا ہے روحانی جماعت بننا ہے ہمیں شیطان کی جماعت نہیں بننا ہمیں روحانی جماعت بننا ہے خدا مند یسو مسیح کے حضور آ کر توبہ کرنی ہے اپنے گناہوں سے نئی زندگی حاصل کرنی ہے اور کلیسیا الگ کیے ہوئے لوگ خریدے گئے لوگ کلیسیا کسی انسان کے ساتھ منصوب نہیں ہے کلیسیا یسو مسیح کے ساتھ منصوب ہے اس نے کہا تھا ہم اپنی کلیسیا بناؤں گا مقاشوہ کی کتاب میں سات کلیسیاں کو پیغام دیا گیا گوہ کہ اس کے علاوہ اور بھی کلیسیاں تھیں لیکن یہ وہ خاص ایسی کلیسیاں تھیں جہاں پر خدا کے بندہ یہنہ جو ہے ان کے ساتھ جو ہے اس کا ایک گہرہ تعلق تھا ان کی سپر ویئن اس کی ایک ذمہ داری تھی ہر کسی کے ساتھ اس کا ایک پیغام اس کو پنچایا گیا جس طرح سے افسس کی کلیسیاں کو کہا گیا مجھے تُس سے شکایت ہے تُو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دیا توبہ کر اور پہلے کی طرح کام کر اور اگر تُو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغدان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا ہم شکایت تب دیتے ہیں تب موقع دیتے ہیں جب ہماری زندگی میں کوئی کم ہی رہ جاتی ہے لیکن خداوند کے پیغام نے ان کی کمیوں کو دور کیا اور دور کرنا چاہا اس لیے کلیسیا کے فرشتہ کو پیغام دیا آج آپ اپنی کمی کو دور کریں گے آپ کی زندگی میں کسرت کے ساتھ برکات خداوند کی طرف سے آئیں گی سمرنا کی کلیسیا اور فیلیدلفیا کی کلیسیا یہ دو ایسی کلیسیاں ہیں جن سے اس کو شکایت نہیں ہے سمرنا کی کلیسیا ایک دکھ اٹھانے والی کلیسیا ہے اور اس کا مطلب بھی لیا گیا ہے مر اور مر جو ہے اس کو جتنا کرش کیا جاتا ہے اس کی خوشبو اتنی پھیلتی ہے وہ جتنا زیادہ دکھوں سے گزرے ان کی روحانیت کی خوشبو اتنی ہی زیادہ پھیلی اگر آج آپ دکھوں میں سے گزر رہے ہیں خداوند یسو مسیح کے بغیر آپ دکھوں سے آزاد نہیں ہو سکتے لیکن اپنے اس دکھ میں مسیبت میں خداوند یسو مسیح کی مداخلت کو ہونے دیں اس کی مداخلت کو ہی فضل کہتے ہیں فضل کا مطلب ہے خدا کی مداخلت جب وہ مداخلت کرتا ہے وہ ہمارے دکھ کو اٹھا لیتا ہے اپنی ساری فکریں اس پر ڈال دیں آپ کی زندگی میں جب مسیح ہوگا اور مسیح کی خاطر جب آپ دکھ سہتے رہیں گے تو آپ کی زندگی کی روحانیت کی نجات کے پیغام کی خوشبو پھیلتی رہے گی جس کی زندگی میں مسیح ہے اس کی زندگی میں خوشبو ہے بدبو نہیں ہے ہم بدبو دار خادم اور خادمانہ بنے ہم خوشبو اپنی زندگی میں پیدا کریں اور یہ اس کے آنے سے ہے ورنہ ہم کیا تھے ہم کسی لائک نہ تھے ہاں جو کچھ بھی ہیں اس کے فضل سے ہیں سمرنا کی کلیشیہ کو یہ کہا دوسرے باپ کی آٹھ آیت میں لکھا ہے جوول اور آخر ہے جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیری مسیبت اور غریبی کو جانتا ہوں مگر تو دولت مند ہے اور جو اپنی آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہے نہیں بلکہ شیطان کی جماعت ہیں ان کے لانتان کو بھی جانتا ہوں جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر دکھو ابلیس تم میں سے باز کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائشوں اور دس دن تک مصیبت اٹھاؤ گے جان دینے تک بھی وفادہ رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیشیوں سے کیا فرماتا ہے جو غالب آئے اس کو دوسری موت سے نقصان نہ پہنچے گا آمین سمرنا کی کلیشیہ دکھوں میں سے گزرتی رہی اس کلیشیہ کو جو پیغام ملا ہے آج وہ پیغام میرے اور آپ کے لئے زبور سو کی آخری آیت میں لکھا ہے خداون کی وفاداری پوشدر پوشد ہے اور ہم نے بھی اس پیغام کو اپنی زندگی میں لینا ہے کہ ہماری وفاداری بھی پوشدر پوشد ہو ایک بڑے دکھ کا وہ سامنا کر رہے ہیں اور یہ بھی کہا گیا جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے یعنی کہ اب بہر دکھ آنے والے ہیں تم دف دن تک مصیبت اٹھاؤ گے فرق پیدا کریں شیطان کی جماعت اور یسو کی جماعت شیطان کی جماعت وہ ہے جہاں بلیش موجود ہے اور اپنی مرضی سے وہ کابیز ہو کر لوگوں کو غلط راہ کی طرف لے کر جا رہا ہے گمراہ کر رہا ہے لیکن خداون یسو مسیح کی جماعت اس کی کلیسیہ ہے جس کے لئے اس نے اپنے خون کو بہا دیا جس زگہ پر یہ کلیسیہ وہاں پر ایک چٹان ہے اور اس کا نام جو ہے پیگوس ہے اور اس چٹان کے گراؤنڈ لیول پر مختلف دیوتا جو ہے ان کے مجسمیں وہاں پر بنا دئیے گے دیوتا ہیں دیویاں ہیں اور ان سب کے مختلف جو ہیں وہ ناموں کے مطلب ہیں زیوس کا دیوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے یہ اسمان گرج بادل بارش ان سب کا دیوتا ہے ایکلوپیس دیوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے یہ شفا کا دیوتا ہے طب کا دیوتا ہے اس کے بغیر شفا نہیں مل سکتی آج بھی ہمارے درمیان بوش سے خادم خادمہ ایکلوپیس دیوتا بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور بن بھی چکے ہیں اور لوگ ان کی پرستش بھی کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں ہمارے بغیر کہیں شفا نہیں ہے ایسے لوگوں کی غلط فہمی کلام کی روشنی میں میں دور کرنا چاہتا ہوں شفا کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے شفا برے کے خون میں ہے شفا اس کی فطرت میں موجود ہے ہم ایکلوپیس دیوتا بننے کی کوشش نہ کریں ہم کلام کے خادم اور خادمہ بننے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی میں سنجیدگی کو پیدا کریں جتنے ان کے پجاری تھے ایک سال ان کی پرستش کرنے کے بعد ان کو ایک تاج دیا جاتا تھا اور جس کو وہ سر پر ہر وقت پہن کر پھرتے تھے کہ ہم اس دیوتا کے پجاری بن چکے ہیں اس جگہ پر ایک بشپ تھا اس کا نام پولی کورپ تھا بشپ پولی کورپ کو یہ کہا گیا کہ تو بھی ان دیوتاوں کی پرستش کر وہ چھاسی سال کا ہو چکا تھا ایٹی سکس ہیئرز اس کی عمر ہے اس نے کہا اس کو کہا گیا تو نہیں کرے گا تو ہم تجھے جلا دیں گے اس نے کہا چھاسی سالوں میں جس خدا کی میں پرستش کرتا ہوں اس نے کبھی میرے ساتھ کوئی برا نہیں کیا تو میں کیوں کسی اور دیوتا کی پرستش کروں یہ اس بشپ کے آخری الفاظ تھے اور ان آخری الفاظ کو یاد رکھا گیا اور جب اس نے انکار کیا دیوتاوں کی پرستش کرنے کا تو اس کو جلا دیا گیا اس وقت اس کے حق میں یہ بات کہی گئی جان دینے تک بھی وفادہ رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا میرے جیسے تو انسانوں کی ایک منصوبہ بنا رکھا ہے وہ آپ کو وحی لے کے جائے گا لیکن اماندار جو خدا مند کی پرستش کرتا ہے اس کا حق دوسری موت کی طرف نہیں ہے اس کا حق خدا مند کی طرف ہے اس میں شامل ہونے کا ہے اور کلام مبارک ہے وہ جو پہلی قیامت میں شریک ہوں گے ہم پہلی قیامت کے لوگ ہیں یسو پر امان رکھنے والے پہلی قیامت کے لوگ ہیں پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے وہ جھی اٹھیں گے ہم پر دوسری موت کا کوئی اختیار نہیں ہے لیکن جو گناہ میں زنگی گزارتا ہے وہ خود دوسری موت کا حق دار بنتا جا رہا ہے لیکن وہ آگ اور گندک کی جھیل جس کو دوسری موت کہا گیا ہے مقاشفہ بیس اکیس اور بائیس باب جو ہے اس کو پڑھیں تاکہ آپ کا ذہن روشن ہو جائے کہ آپ کس راہ کی طرف جا رہے ہیں جو دوسو پچاس سال تک رہا اور اس دوسو پچاس سال میں تاریخہ میں یہ سکھاتی ہے تقریباً فائیو میلین امانداروں کو شہید کر دیا گیا بیشو پولی کارپ نے جلنا منظور کیا لیکن ایک انکار نہیں کیا اقرار کیا کہ میں اپنے خداوند کے علاوہ کسی کی پرستش نہیں کر سکتا جو غلبہ پاتا ہے اس کو عجر ملتا ہے اور ان کو عجر کیا ملا جو غالبہ ہے اسے دوسری موت سے نقصان نہ پہنچے گا خداوند بچا لے گا اور مبارک ہیں وہ جو پہلی قیامت میں شریک ہوں گے بیس باب پڑھیں مکاشفہ میرے عزیزو وہی وعدہ وہی وفاداری سمرنہ کی کلیسیہ کی طرح آج اس کی آپ کے ساتھ بھی ہے وفادار بنائیں خداوند کا بنائیں دنیا کا آخر نزدیک ہے اور ہم خود کو تیار کریں خداوند کی عواز ہمیں تیار کرتی ہے خداوند کا کلام ہمیں تیار کرتا ہے جب تک زمین پر زندہ ہیں یہ ہماری تیاری کا وقت ہے خود کو بدلنے کا وقت ہے آئیں اس کیلیسیہ کا پیغام آپ نے اندر لیں اور اس کیلیسیہ کی اس حالت کو اپنی حالت کے ساتھ ملا کر دیکھیں کیا مجھ میں اب تک وفاداری ہے یا نہیں ہے خداوند آپ کی زندگی میں آپ کو بچا کر نئے آسمان اور نئے زمین ان کا حق در بنانا چاہتا ہے اپنی انکھوں کو بند کریں خداوند ان سننے والوں پر تیری سلامتی ہو اور جو کلام کا بیج بکھیرا گیا ہے یہ سو گناہ پھل لائے اور خداوند سننے والے لوگ تیری پرستش کرنا سیکھ لیں اور جان دینے تک وفادار رہیں یہ زندگی کا تاج نئی زندگی ہے ہمیشہ کی زندگی ہے آئے خداوند تو ان کو حق دیتا ہے نئے آسمار اور نئے زمین کا جو تیرے حضور دعا کرتے ہیں توبہ کرتے ہیں اپنی زندگی کو بدل لیتے ہیں اماندار کا یہ حق ہمیں برے کے خون سے ملا ہے تو نے ہمیں خرید لیا ہے آئے خداوند یہ خوشبو نجات کی خوشبو نئی زندگی کی خوشبو آئے خداوند پھیلتی جائے اور وہ بدبو جو گناہ نے پیدا کر دی ہے وہ دور ہو جائے تیرے خون سے ہماری خوشبو بھیلتی ہے ہم نئے ہو جاتے ہیں سننے والوں پر سلامتی ہو ییسو مسیح کے نام میں آمین